اسلام علیکم محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجنرنگ سے برکی رولڈ ہور سے پاکستان سے آج ہم کیٹی انیس یہ کمینز کا انجن ہے اس انجن کی مین لینڈ کریں گے ان کی مینوں کے بولٹوں کا ٹارک اور مینوں کی کلیرنس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ کیٹی انیس کا مادل ہے اور اس کے مینوں کی کلیرنس جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی اس کے مینوں کا سائزز مین اور بگن کا سائز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کی کلیرنس بھی کریں گے یہ دیکھیں یہ اس کے مینوں کا سائز ہے پانچ انچ چار سو ساڑھے اٹھانوے سے لے کے پانچ انچ پانچ سو تک چھیک ہے یہ اس کے مینوں کا سائز ہے یہ دیکھیں اس کے مینوں کی جو کلیرنس ہے وہ زیرو پوائنٹ زیرو ٹو نائن سے لے کے زیرو پوائنٹ زیرو سکس ایٹ ہے یعنی کہ اس کی کلیرنس دو اشاریہ نو توزن سے لے کے 6.8 تھوزن تک ہے اس کی ہم کلیرنس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس میں مینو کی کلیرنس کتنی ہے اس کی کلیرنس ہم نے آپ کے ساتھ مینویل میں شیئر کر لی ہے لیکن ہم اس کیب میں سب سے پہلے اس میں ہم نیوز پیپر کے دو پیپر ڈالیں گے یہ پیپر کو ڈبل کر کے اس میں ڈالیں گے اس کیب کے اندر اب سب سے پہلے اس کیب کی آپ نے اچھی طرح سفائی چیک کرنی ہے اس جگہ پہ کوئی بھوڑنا ہو اس جگہ پہ کوئی بھوڑنا ہو اس جگہ پہ کوئی چوٹنا لگی ہو اگر چوٹ لگی ہو تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ساف کرنا ہے جس طرح یہاں پہ ہلکی سی چوٹ ہے اس کو ہم فائل سے ہلکی سی ساف کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ پیپر رکھیں گے ڈبل پیپر اور اس پیس کو ایسے پھٹ کر دیں گے ڈبل پیپر لگانے کے بعد ہم اس مین کو بھی اچھی طرح ایک طریقے سے ساف کریں گے ساف کرنے کے بعد اس پہ ساف تیل لگائیں گے تیل لگانے کے بعد اس کیب کو اس پہ فٹ کریں گے اس کو اپنے احتیاط سے فٹ کرنا ہے اور فٹ کرتے ہوڑے 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 ہوڑ یہاں پہ ہنڈرڈ پونٹ کے بعد یہاں پہ ایک مارک لگائیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ یہ ہنڈرڈ پونٹ پہ ٹائٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ایٹی فائو ڈگری موو کریں گے تو یہ اس کا ٹارک پورا ہو جائے گا ہنڈرڈ پونٹ پہ کرنے کے بعد مارک لگانے کے بعد یہ وہاں ٹارک رینچ جو کہ بڑا ٹارک رینچ ہے اس کی مدد سے ہم اس کو ساڑے چار سو اس کا پریشر جو ہے ان بولٹوں کا ساڑے چار سو پاؤنڈ ہے لیکن ہم نے یہ مارک اس لئے لگایا ہے تاکہ جن کے پاس بڑا ٹارک رینچ نہ بھی ہو وہ چھوٹے ٹارک رینچ کی مدد سے بھی اس کو ساڑے چار سو اس طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ نشان لگیا ہے اب چھوٹے سے پہلے کر لیا نشان لگا لیا اب بڑے ٹارک رینچ سے ہم اس کو ساڑے چار سو پورا کریں گے اس کا ساڑے چار سو پاؤنڈ تارک پورا ہو گیا ہے اور یہ کارپوں کا جو مارک ہے وہ کوئی ایٹی پائیو ڈگری کے قریب چلا گیا ہے اگر کسی کے پاس ٹارک رینچ نہیں بھی ہوگا وہ چھوٹے ٹارک رینچ سے ہنڈر کرنے کے بعد ایٹی پائیو ڈگری اس کو موک کرے گا تو اس کا ٹارک ساڑے چار سو پاؤنڈ پورا ہو جائے گا اب ساڑے چار سو پاؤنڈ پہ اس کے اندر دو پیپرز ہیں جن کا سائز پور پوائنٹ پور تھوزن ہے کیونکہ ایک پیپر کا ٹو پوائنٹ ٹو تھوزن ہوتا ہے دو پیپروں کا پور پوائنٹ پور ہوتا ہے اب ہم اس کرنگ کو مو کریں گے اور چک کریں گے یہ دیکھیں یہ کرنگ بہت آسانی مو ہو رہی ہے یعنی کہ اس کی کلیرس پور پوائنٹ پور تھوزن سے زیادہ ہے لہٰذا اب ہم اس کیپ کو کھولیں گے اور اس میں اس کو تھوڑا سا مزید اس میں شم دیں گے اب اس میں دو پیپروں کے ساتھ یہ ایک شم جو ہے ایک تھوزن کی وہ بھی ہم اس میں انٹر کر دیں گے پیپروں کے ساتھ اور اس ٹوپی کو اسی طریقے سے ہم دبارہ ٹائٹ کریں گے اس کی جو اندر جو شمیں ڈلی ہیں وہ اس کی پانچ اشاریہ چار تھوزن کی ہو گئی ہیں اور اس کا ٹارک اسی طرح سے ہم نے اس کو پورا کیا جو کہ ساڑھے چار سو پونڈ ہے اور اب یہ دیکھیں اس کرنگ شاوٹ کو میں دنا ہوں گا یہ دیکھیں کہ ابھی تھوڑی سی ٹائٹ ہے لیکن اس کو تھوڑا سا زور دکھائیں کہ یہ دیکھیں گے تھوڑا سا زور دکھائیا تو یہ بہت آسانی گھوم رہی ہے یہ ٹائٹ ہو گئی ہے تھوڑی سی لیکن اتنی ٹائٹ ہوئی ہے کہ یہ انسانی ہاتھوں سے آرام سے گھوم رہی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دیکھیں کھڑی ہو گئی ہے یہ میں زور دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ملاتے ہوں لیکن جب حلقہ سا زور دکھائیں گے یہ گھومنا شروع ہو جائے گے اور جب گھومنا شروع ہو جائیں گے پھر آپ اس کو دو فنگر سے بھی کھوائیں گے تو یہ گھومیں گے اب اس کی کلیرنس بلکل پوری ہو چکی ہے ابھی ان پیسوں کی جو اندر آنے والا مارک ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کو کھولیں گے اور وہ بھی دکھائیں گے کہ وہ اندر مارک کس طرح کا آیا ہے یہ دیکھیں یہ پیس پہ آنے والا مارک یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی یہاں سے بھی یہاں سے بھی یہ سائیڈ سے بھی لگ گیا ہے یہ سینٹر سے بھی لگ گیا ہے یہ اس سائیڈ سے بھی لگ گیا ہے یہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ یہ کرینک اس میں لوز نہیں ہے یہ اس کے ساتھ چھو گئی ہے اور ہلکی سی چھو گئی ہے لہٰذا اس کی ساڑھے پانچ سے لے کے پانچ اشاریہ چھت ہو کلیرنس پوری ہے اب ان کا جو پیپرز اور یہ جو شیم ہے اس کو ہم نکال لیں گے اندر سے یہ شیم اور یہ اخبار کا پیپر ہم نے نکال لیا ان کو نکال لیں کے بعد اس مہتر سے ہم نے پہلے اس ٹوپی کو فٹ کیا ہے اسی مہتر سے ہم اس کو دبارہ سے فٹ کریں اب یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک رینک شاوٹ چند ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اب سارے کے سارے مین یہ ایک مین کا معاملہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ تمام کے تمام مین کسی مہتر سے ہم چیک کرتے ہیں جس پہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک مین چیک کر لیا باقی چھوڑ دیئے نہیں آپ نے تمام مین کر رہے ہیں اب یہ بھی مین ہم نے کر لیا ہے لہالا اب ہم اس پہ ٹکا نشان لگا دیا یہ مین ہوکے ہو گیا اسی طرح یہ دیکھیں سارے مین ہم نے چیک کی ہیں تمام مینوں کو اسی میتھڑ سے چیک کیا ہے اور چیک کر کے ہر مین کو چیک کرنے کے بعد اس پہ ٹکا نشان لگا دیا اب یہ ساری جو انفرمیشن ہے یہ اس کے کرنک کے سائزوں کی مینوں کی کلیرنس کی مینوں کے ٹار کی کی ٹی انیس کی اگر یہ آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں علم فلانہ ست کا جاریہ ہے اس علم فلانے میں ہمارا ساتھ دیں اللہ حافظ